اب ناظرین کریں گے بات ایگزیمپل آف ہیومینٹی کی ایک ایسی مثال ایک ایسی شخصیت جس نے جانروں سے اتنی محبت کیا اور جانروں سے پیار اور محبت تاہیرہ رسول صاحبہ کو برطانیہ سے پاکستان کھینچ لائیا فیصلہ باد میں بے گھر اور بیمار اور زخمی جانروں کے لیے فری اسپتال اور شینٹر ہوم انہوں نے بنایا ہے عبدالعہد نے رپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں عانیمن لورٹ ہمیں شروع سے ہی تھی لیکن یہاں پاکستان میں ہم جب بھی آتے تھے تو جانوروں کی یہ اتنی زیادہ مارکسیمم بوری حالت روڈ اکسیڈنٹ ویسے بھوگ سے پسلیاں نکلی ہوئی ہیں وہ کودے کے دھیر سے کھانا کھا رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بھی پتہے کیا ملنا ہے تو لوگوں کا پتھر مارنا لوگوں کا ایسے ہی جاتے سٹک مارنا تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہرٹ کرتی تھی لیکن وہ تو چلو الگ تھا بس یہ حادثہ ہوا تھا کہ کوئی ڈاگ مجھے ملا بہت بری طرح انجر تھا اس کے آنکھ باہر تھی تو اس کو بڑی مشکل سے میں اسے ریسکیو کروا پائی تب تو کوئی کوئی آئیڈیا تھا ہی نہیں کہ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے تو آئی بی میں تھوڑے ٹائم کے ہولیڈیز کے لیے تھی تو اس کو ہسپیٹل لے کے گئی سارا دن وہاں رہی وہ نہیں بچ پایا اس کی حالت اب مارکسیم آرگنز اس کے بارڈی اس کی تو بس اس کی جو میں نے مزری دیکھی اپنے ہاتھوں سے اسے دفنایا تو بس دا ہیت می بہت مجھے وہ ہو گیا تھا کہ نہیں اب یہ برداشت سے باہر ہے مجھے مجھے کتنے جانو ربی یہاں پر موجود ہیں آپ کے پاس اس کیو سینٹر کے اندر اور ڈیلی بیسز پر کتنے لائے جاتے ہیں کتنوں کو ریسکیو کیا جاتا ہے وقت پاہ آئے ہوئے ہیں جو مرگنسی کیسی ہیں جن کو پراپر فل ٹائم ڈاکٹر کی اس کی ضرورت ہے کیئر کی ضرورت ہے تو وہ یہی پری ہیں تو اس کے علاوہ باقی ڈاگز ہیں پپیز ہیں تو وہ ماشاءاللہ سے میرا خلا پچیس تیس تو اس وقت ہیں ہم جیسے ان کو وہ فیٹ اناف ہوتے ہیں ہلتھی اناف ہوتے ہیں تو ہم انہیں واپس انوائرمنٹ میں چھوڑ دیتے ہیں اس طرح سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے کس طرح سے ان کو ریسکیو کیا جاتا ہے اور کس طرح میکشور کیا جاتا ہے کہ انہیں ہیلتی لائف پروائیڈ کی جائے یہ الٹرسون مشین ہے ایکس رے لیٹس جو ایکس رے مشین ہے وہ ہے اور اس کے علاوہ یہ کینلز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھے ہم نے پکے کی ہیں کہ جو ہر روز وہ بلیچ سے اور وہ ڈیٹول سے دھوئی جاتے ہیں اور آدھے کچھ ہیں کیونکہ یہ کچھی جگہ پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں مانتھلی ایکسپینس کی بات کی جائے تو وہ کتنے ہیں آپ کے یہ ہم کہہ رہے تھے آپس میں ایک دن ہس رہے تھے کہ ہمیں گل لینے چاہیے پہلے ہی تو دو تین یہاں پر تین سوپر ہیں تو ایک کک ہے اور ایک جو انہیں ریسکیو کر کے لاتے ہیں لیکن ویسے بھی سارا دن وہ ان کی لکافٹر کرتے ہیں تو ایک گارڈ ہے تو باقی دو بڑے ڈاکٹر ہیں تین چھوٹے جونئر ڈاکٹر سے